بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ججز کی وکلا کی ویڈیوز آڈیوز لیک ہوتی ہیں اصلی ہیں نکلی ہیں چلیں یہ تو جب فرنزک کروائیں اس کی معلومات دیکھیں لیکن یہ سلسلہ یہ کبھی بند نہیں ہو سکتا اور سب سے پریشان کرنے والی بات اس میں یہ ہے کہ ججز کی ویڈیوز آتی ہیں وکلا کی بھی آتی ہیں سیاسی لوگوں کی بھی آتی ہیں سب لوگوں کی ایوین عمران خان کی آپ کو پتا ہے کچھ ویڈیوز بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ان لوگوں نے آڈیو ویڈیو بنائی جوڑ کے ٹکڑے لیکن کبھی آپ نے کسی خاص بندے کی اصلی تو کیا چھوڑ دیں اصلی نکلی بھی آڈیو ویڈیو آپ کو نظر نہیں آئی جو سب کو پتا بھی ہیں اس کے باوجود وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا کیونکہ بدمست ہاتھی کی طرح مقدس گائیں کی طرح بھی دیکھیں چیلنج کسی نے نہیں کیا اس طرح بمران خان ایک واحد شخصیت اس کے بعد جسٹس عمر بندیال جس کے فیصلے پر پچھلے سال کے بہت سارے اعتراضات ہم کر سکتے ہیں ماضی میں بھی ان کے فیصلوں میں کچھ آپ بے شک ججز کے فیصلوں پر اعتراض کریں لیکن چونکہ یہ اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک سمجھتے ہیں سیاست میں اپنا کنٹرول سمجھتے ہیں اکانومی ان کے قبضے میں ہے ساری طاقت ان کے قبضے میں ہے جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں اپنے لیڈران سمیت پیپلز پارٹی نو لیگ جی یہ سب ان کے قبضے میں ہیں جو چاہے کریں اور تو اور یہ مذہبی جتھے بھی ان کے پاس ہیں جب انہیں مسئلہ کا کھیل کھیل نہ ہو فرقہ واریت کا کھیل کھیل نہ ہو کچھ بھی کرنا ہو یہ سب ان کے ہاتھ میں اب ان کے موں میں ہاتھ تو ڈال دیا ہے عمران خان نے اور عدلیہ آپ کو پتا ہے جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کے تحت درمیانی راستے کے چکر سے نکل کے پہلی مرتبہ صحیح فیصلے کی طرف جا رہی ہے اور انہیں اتراز آ گیا اسی لیے آڈیو لیک آ گیا اور وہ بھی دیکھیں عید کے دوسرے دن ایسی کیا امرجنسی پڑ گی کہ لوگ عید منا رہے ہیں آپ آڈیو لیک کر رہے ہیں کہاں پہ آپ نے رکھی دی وجہ کیا ہوئی کیوں آڈیو لیک کرنا پڑی اور آڈیو میں ہے کیا آڈیو میں سن لیں پوری پوری رات دعائیں مانگ رہی ہوں دعائیں کس چیز کی مانگی جاتی ہیں تحفظ کی اللہ آپ کو شر سے بچائی ہمیشہ یہی ماہیں دعائیں دیتی ہیں پہلے تو جسٹس عمر بندیال کی جان اس وقت شدید خطرے میں دباؤ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کافی طفع بتایا اس آڈیو میں وہ بات کیا کریں کہ تحریک انصاف کے جلسے میں کہ لاکھوں لوگ مارشلال لگنے کا خطرہ ہے وہ بھی نہیں لگا رہے اب ایک پاکستانی ہونے کی احسیت سے آپ سوچیں تو جسٹس عمر بندیال کی جو داماد ہیں علی پرویز ان کی بیٹی ان کی ساس جو ہے شاہستہ پرویز وہ اس عدالت کے خلاف قومی سیملی کا جو اجلاس ہوا آپ کو یاد ہوگا بھی اجلاس ہوا اگر آپ نے اطلاز کرنا ہے تو اب یہ کہیں کہ نون لیگ کے پرویز جو ہے شاہستہ پرویز وہ کیوں عدلیہ مخالف اجلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور مزے کی بات ہے جو عدلیہ کے خلاف جو قرارداد ہے آپ وہ پڑھیں اس قرارداد کے نیچے دستخط دیکھیں تو اس میں جسٹس عمر بندیال کے داماد ان کی والدہ اور داماد کے بھائی ان کے بھی دستخط موجود ہیں لیکن عمر بندیال چیف جسٹس سے بلیک میل نہیں ہوئی اگر وہ اس میں جا سکتے ہیں تو تحریک انصاف کے جلسوں میں کیوں نہیں جا سکتے ہیں اب آپ کے گھر میں دیکھیں کوئی مسئلہ ہو آپ برداشت کر لیتے ہیں لیکن جہاں بیٹی اور بہن کا رشتہ ہو بڑے بڑے لوگ بلیک میل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا روایات ایسی ہے ہمارا کلچر ایسے لیکن عمر بندیال بلیک میل نہیں ہوئی یہ نجی گفتگو ذاتی گفتگو جس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں آپ دس تفہ سنیں یا تو عمر بندیال کے مالی معاملات نکال کے لائیں یہ کرپشن کی ہوئی ہے جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے معاملات میں لندن کی پروپٹی ہیں سپین کی پروپٹی ہیں یہ ٹریل نہیں تھی ثبوت پیش نہیں کرسکے کہاں سے پیسہ آیا کدھر سے بنا جسٹس عمر بندیال کی فیملی میمبران کی یہ جو گفتگو ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے قابل اعتراض دمائیں ہیں طریقہ انصاف کے جلسے مارشلہ وہ جو ہر پاکستانی بات کر رہے ہیں اب اس میں انہوں نے کیا جسٹس عمر بندیال نے صاحب بات کی جو ملاقات ہوئی چیمبر میں کہ میں تو الیکشن کرواؤں گا اب انہیں بلیک میل کرنے ہی کوشش ہے اب میرا خیال ہے جسٹس منصور یا افریدی کو جس طرح انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کے بارے میں کہ جی اس کے پرسنل سپیس کو توڑا جا رہا ہے انہوں نے آپ کو یاد ہو کہ فیصلہ دیا تھا ایسیٹ ریکووری کے خلاف کارروائی کرنے کا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کی جاسوسی کریں حالانکہ وہ حق تھا ان کا وہ نکال لے ہیں فائننشل کرپشن اب ان دونوں ججز کو تمام ججز کو اس ریکارڈنگ پر بھی فیصلہ دینا چاہیے بات اب یہاں تک مہت چکی ہے تو انہیں کھڑا ہونا چاہیے سٹینڈ لینا چاہیے جو چیز لیک ہوتی ہے مریم نواز کی جائداد لیک ہوئی اس پر بات کریں وہ فائننشل کرپشن ہے عوام کا پیسہ ہے آپ اس پر بات کریں بات کریں اب جنرل باجوا کے بارے میں پاکستان کو جس کے لوگ سمجھتے ہیں نقصان دیکھ گئے ہیں وہ غیر قانونی جائدادیں نکلی ہیں ان کی بہو کی ان کی میسیس کے نام پہ وہ پاکستانی لوگوں کا پیسہ ہے اس میں بلکہ ایف بی آر کے تین لوگ انہوں نے پکڑے لی وہ ایمان دورانی کو بدب دمگایا جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو لیک ہوئی جائدادیں لیک ہوئی وہ بھی غیر قانونی انہوں نے لیک کیا کیا حمر پندیال صاحب کا ایک نجی گفتگو اب یہ غیر قانونی آڈیو ہے اس میں منافقین کو برا کیا لگ رہے ہیں کہ دو گریلو خواتین کیوں دعائیں دے رہی ہیں کیوں ڈری ہوئی ہیں ان کی جان پر اور یہ ریکارڈ کر کے انہوں نے وہ لیک کر دی یہ نہیں بتاتے کہ جس ایجنسی نے ظلم کیا وہ انہوں نے کار دی باتیں ساری بے گناہ خواتین کی باتیں ریکارڈ کرنا اصل میں نے برا کیا لگ ہے یہ ہماری غلام کیوں نہیں بنتے ہماری بات کیوں نہیں سنتے ایک ماں بیٹے کے لئے دعا کر رہی ہے اس ویڈیو میں دیکھیں چیف جسٹس نے جو بریفنگ کی ابھی حالی میں آپ کو پتہ کہا جن سے سوالات ہیں کوئی وہ میرے اوپن کورٹ میں آ کے بات کریں انہوں نے پھر غصے میں آڈیو لیک کر دی ہونا یہ چاہیے نا جتنے بھی پاکستان کے سرکاری ملازمین ہیں جتنے لوگ بھی اس طرح کے مشکل فیصلے کر رہے ہیں انہیں کئی آڈیو ویڈیو لیک جو کرنا ہے کرو اگر آپ کی مالی بے ذابتگی کرپشن کوئی ایسا ثبوت نہیں آپ نے کوئی دو نمری نہیں کی تو ان کی خواتین کو جو کہ انتہائی بزدلانہ کام کی آپ ان لوگوں کو کہنا کوئی پتہ جیس طرح عمران خان کی جو مردی لیک کریں کوئی پروان نہیں سب کو پتہ ہے دو ججز کو مطلب اب تمام بکلا کو بھی اس پہ بلکہ غیرت کا مزاہ ہے ججز دو نہیں بلکہ سارے عمر بندیال کے گھر کی خواتین کی بات ہو رہی ہے تو کل جسٹس اطنمال اللہ کو چھوڑیں گے قاضی فائز کو چھوڑیں گے یا یا فریدی کو چھوڑیں گے اعتزاز حسن کو چھوڑیں گے تمام کے گھروں کی باتیں اس سرح نکلنا شروع جو بھی کھڑا ہوگا میں آپ کو ماضی میں بتاؤں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ تصویر جو نواز شریف پھینکا کرتا تھا جہاز سے وہ ننگی تصویر بنا کے وہ ان کے گھر کے فیملی آلبم سے نکالی گئی تھی اور مزے کی بات ہے جس شخص نے نکالی وہ اس وقت جماعت اسلامی میں تھا نام دیکھیں اور بعد میں وہ امریکہ کا صفیر بنا اور زرداری کا سب سے کلوز بندہ آج کل اس کے انٹریوز بھی ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے جلد میں بھی اس کا ایک انٹریوز کر رہا ہوں اس لئے میں اس کا نام نہیں بتا رہا آپ کو افسوس کی بات ہے اس میڈیا پہ انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ کس طرح یہ ویڈیو لگا کے آڈیو لگا کے اچھل اچھل کے بتاتے ہیں چینل مت دیکھا کریں ان کے تین دن تک یہ لوگ وہ لاہور میں نور جہان اتھنی جی کس طرح مرگی جی کہ اس کو بیماری لگی اس بیماری میں اس بیماری کو دوسری اتھنی کو مدوبالہ کو لگنی تھی بیماری لیکن ابھی گلگت میں اسرائیل میں نیتن یاہو ابھی کرنے لگایا آپریشن بہت بڑا تو وہ اپنے لیڈران کو کہہ رہا ہے اپنے جو منسٹرز ہیں کہ اس کی کوئی بات لیک نہ ہو باہر بھئی اس طرح کی باتیں لیک جو عوام کی مفاعد میں باتیں ماضی میں انہوں نے جو جو بھی کیا اب سامنے آ رہا ہے اور میں آپ کو بتا ہوں یہ بڑے انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ساری صورتحال حامد میر نے جو باجوا کے اوپر الزام لگایا اور اب باجوا صاحب کو جو قریبی دانشور قسم کے صحافی ہیں محمد میر کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں آپ اس میں ابلار پڑے آئے ہیں اور ہوتا بھی یہ ہے کمپنی میں بھی جب کوئی نوکری چھوڑ کے جاتا ہے سارا کچھ اس پر ڈال دو باقی سارے دودھ کے دھلے ہوئے ثابت کر دیں آپ ابھی وجہ یہ دیکھیں الیکشن کے لیے ابھی الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے لیے بات ہے وزیر داخلہ کہتا ہے رانہ سنولا اور وزیر دفاع خوج آصف کہ ہمارے پاس بندیں نہیں ہاتھ کھڑے کر دیں انہوں نے ایسے رانہ سنولا کے بیانات دیکھیں اب اقوام میں متحدہ انہیں کہہ رہا ہے کہ سودان میں اور ساؤٹھ سودان میں جو مسئلہ ہو رہا ہے اس کے لیے سیکیورٹی چاہیے متنازع علاقے کے لیے اور آپ ایک بٹالین فوج بیجیں اب اگر وہاں جاتے ہیں تو پھر سوالات تو اٹھیں گے اچھا اس کے علاوہ اب میں بھی فنکشن میں گیا ہوں تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ملے وہ سوالات پوچھ رہے تھے بار بار کہ یہ شاہ محمود کو شہباز گل کو حماد عزر کو فقان چودری کو کیوں نہیں ٹکٹ دیا جارہا اور عثمان بزدار کیوں کو دیا جارہا ہے ان کے لیے ایک ریپبلک پالیسی کے تھنک ٹینک ہے ان کا ایک سروے بھی آگیا سامنے اچھا ہوا اللہ نے کیا میں اب ان کو شیئر کرتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز اور لوگوں کا جو ڈھائی سو ٹکٹ عمران خان نے دی اس پر اعتماد کا ثبوت ٹوٹل دوسر ستانوی آپ کو نشستیں ہیں ڈھائی سو ٹکٹ ہیں صرف گیارہ لوگ ایسے ہیں جو مطمئن نہیں ہیں وہ کہہ رہے جی ہم خوش نہیں ہیں جن کو نہیں دیا وہ بھی کہہ رہے ہم خوش ہیں ان گیارہ لوگوں کو علیم خان اور جانگیر ترین کا گروپ سمجھیں فاروار بلاگ بلانے کی کوشش یہ وہی لوگ ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں کہ ہمیشہ ہر الیکشن میں جیت کر آکے بلیک میل کر کے کبھی در دوڑتے ہیں کبھی در عمران خان بہتر سمجھتا ہے ایک اپتان کے طور پر کہ یہ فیصلہ کس کو ٹکٹ دینا چاہیے اور کس کو نہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف عام آدمی کو ٹکٹ دیں تو وہ جیت سکتا ہے ایسا بھی ضروری نہیں ہے ابھی ازاد کشمیر کے الیکشن میں ایک رکشہ والے کو ٹکٹ دیا گیا جس پر الزام تھا بعد میں اس نے پانچ کروڑ کا بیج دی اپنی سیٹ تو صرف یہ بڑے لوگ نہیں بکھتے مال قیمت صحیح ہو بہت سارے لوگ بکھنے کو تیار ہے پھر مخصوص نشستوں کی الگ گیم اور ٹکٹوں کا مسئلہ اس وقت آپ دیکھیں کہ باقی تمام پارٹیوں میں ہمیشہ یہ رواج تھا کہ آپ پیسے دیں اور ٹکٹ لیں اس دفعہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ یہ پارٹیاں اپنے جو بڑے ان کے کنٹینڈر ہیں الیکٹبل جنے کہتے ہیں انہیں کہہ رہی ہیں کہ آپ پیسے لیں ہم سے اور جا کے الیکشن لیں اور ہوتیار نہیں ہو رہے زمانتِ ضبط ہونے کا خطل ہے اور یہاں پہ عمران خان ریویو بھی کر رہے ہیں وہ غلطیاں ہوں گی بیچ میں ظاہر ہے میں نے محشہ سے کہا آپ کو تقریباً دس فیصد چانس ہے کہ غلطی ضرور ہوگی نوے فیصد جو ہے نوے فیصد بہت بڑا نمبر ہے جس انداز میں لوگ ٹکٹ کے لئے کٹھے ہیں یہاں پر آپ کو پتا ہے معاملہ بھی ہے اب جس کو عمران خان انٹرویو نہ دے وہ صحافی ناراض ہو جاتا ہے جس کو ٹکٹ نہ دے وہ ممبر ناراض ہو جاتا ہے بائیس کروڑ کا ملک ہے پنجاب باسٹھ فیصد ہے کتنے لوگوں کو اب ٹکٹ دیں گے اور جہاں تک اسمان بزدار کی بات ہے بے شک اس کی آپ کہہ لیں کہ کمزور آدمی ہے ایک عام آدمی ہے اس کو بولنا نہیں آتا اس نے دنیا نہیں دیکھی اس کے لئے ساری چیزیں نہیں ہیں چار سال کا تجربہ اس کے پاس آ چکا ہے جو میرے حال میں ابھی کسی نئے بندے کے پاس نہیں اور اگر عمران خان انانس کر دے میرے حال میں کہ یہ لوگ پنجاب میں بڑے کینڈیڈیٹ لے لے تو آدھے ویسی ناراض ہو جائے گے پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے جس طرح شادی میں آپ کو ادھا وقت پھوپیوں کو اور خالاؤں کو رازی کرنے میں لگ جاتا ہے دولہ دولنگا اسی طرح عمران خان کو الیکشن سے زیادہ ان کو رازی کرنے میں ٹائم گزر جائے گا اس لئے وہ بہتر سمجھتا ہے کیا کرنے وقت کے حساب سے اور میرے خیال میں جو لوگ ہیں جنہوں نے میرے سے سوال بھی پوچھا میں ان کو جواب اس ویڈیو میں دے رہا ہوں کہ آپ یہ سروے دیکھ لیں تقریباً اس وقت جو ہے وہ نوے فیصد لوگ متفق ہے صرف گیارہ لوگ ایسے ہیں جنہیں اتراز ہیں اور وہ آگئے ہیں ٹویٹر پہ کھل کے انہوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ چولے اتار دی ہیں لبادے اتار دی ہیں ان کا ذاتی مفاد یہی تھا کہ سیٹ لیں ایک جھنڈے والی بس مقصد اور نظریہ ان کا کچھ بھی نہیں تو اچھا ہے ایسے لوگ سامنے آ جائیں فوراں انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور میری ویڈیو آپ دیکھئے گا اس میں میں بڑی تفصیل سے بات کر رہا ہوں کچھ اور تب تک اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ